حلال کیسے رکھو قرآن سکھاتا ہے کہ سودی لیندین سے ہزاروں میل دور بچو میرا قلیجہ پھٹ گیا جب آج میں نے سنا کہ کشمیر سے زیادہ اس ملک میں شاید سودی لیندین کا رواج کہیں اور نہیں ہے آپ میں سے اکثر کے مکانات بڑے عریشان نظر آتے ہیں اور بعد میں تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے آپ نے سودی لین لیا ہوا ہے آپ بہت سی چمچماتی ہوئی کاروں میں سوار ہوتے ہیں باہر سے آنے والا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائی ماشاءاللہ بہت خوشحال ہیں اور تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے ان میں سے ہفیش ویصد کاریں بین سے لون لے کر لی ہوئی ہیں آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں فَأَذَنُوا بِحَلْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ میں آپ سے بہت صاف رفضوں میں کہنا چاہتا ہوں زنا پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا شراب پر خدا نے اعلان جنگ نہیں کیا جھوٹ پر اعلان جنگ نہیں کیا لیکن سودی لیندین کے وارے میں کہا ہے آجاؤ میرے مقابلے میں اب میں تم سے جنگ کروں گا اللہ سے لڑنے پر آمد آئیں آپ اس کے بعد کہتے ہیں کشمیر کے سیاسی حالات خراب ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکومتیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں ابھی اور ظلم کریں گے اگر آپ نے سود نہ چھوڑا ابھی خون کی نگیاں نہ جانے کتنی بہیں گی اگر آپ نے خود سودی لیندین نہ چھوڑا سودی لیندین آپ کیوں لیتے ہیں اس لیے نہیں لیتے کہ آپ بھوکے بن رہے تھے اس کے بغیر آپ اس لیے لیتے ہیں کہ عالی شان مکان آپ سودی قرضے کے بغیر نہیں بنا سکتے ہیں اپنی جائز آمدنی سے آپ چھوٹے مکان بنا سکتے ہیں اور آپ چھوٹے مکان پر راضی نہیں ہیں آپ کا دل چاہتا ہے میرا بھی بڑا مکان ہو بڑا بڑے بلکشادہ مکان ہو تاکہ لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں چار دن کی زندگی ہے جب ملک الموت آئے گا تو آپ چیک چیک کر کہیں گے کہ تھوڑے دن کی محلت اور دے دیں میں نیکیاں کر کے واپس آنا چاہتا ہوں اور جواب دیا جائے گا کہ اللہ انہا کلمتن ہوا قائلوہ بقواس بند کرو بقواس بند کرو جو وقت تم کو دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا اب جہنم میں جاؤ اب عذاب جھیلو اب دیکھو اللہ کی مار بہت سودی لیندین تم نے کیا تھا جو قوم سودی لیندین زیادہ کرتی ہیں وہ قوم پنپنی یہود و نفسانہ کی نقل کر رہے ہیں آپ کو اگر اللہ نے بہت امیر نہیں بنایا تو آپ اللہ سے ناراض کیوں ہیں آپ اللہ کے فیصل پر راضی رہیے چھوٹے سے مکان میں رہیے کرائی کے مکان میں رہیے جھوپڑی میں رہیے لیکن سودی لیندین مت کی اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ بیٹا کبھی سودی لیندین مت کی کبھی سودی قرضہ مت لینا بات جلا پھیل جائیے ورنہ میں کچھ واقعے سناؤں میں امریکہ میں